مقبول جعفر انہوں نے دس سال تک میرے ساتھ ریلیشنشپ رکھا میرا استحصال کیا جنسی مالی اور اب وہ مکر رہے ہیں اور انہوں نے وہ شادی بھی نہیں کر رہے انہوں نے شادی کا جھانسہ دیا تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ اپنی مختلف آرار رکھ رہے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لڑکی کو کہ کسی نے سپونسٹ کیا ہے راہ کی سادش ہے یا کسی اور ملک کی سادش ہے وہ کامیاب نہیں دیکھنا چاہ رہے تو کوئی کہہ رہا ہے یہ آنٹی ہے بابر تو اس وقت بچہ سا تھا تو یہاں ہم چند چیزیں آپ کو وہ کریں گے باقی آپ نے فیصلہ کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بابر اس وقت بچہ تھا اور ان کا دعویٰ ہے کہ بابر کو اس وقت شناختی کاڑتا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرکٹ میں جاتے ہیں تو جو عمر ہے اسے آپ تین چار سال کم لکھواتے ہیں یہ اگر آپ جو پچھلے انٹرویوز دوں گے یہ شاید افریدی کا بھی غالبہ نیک ایسا انٹرویو تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ مطلب آپ اس سے جو بھی جائے گا صرف بابر آزم نہیں کوئی بھی ان کی تین چار سال عمر کم لکھی جاتی ہے جو ایکچوالیج ہوتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی ڈاکومنٹس بنتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک بات یہ ہے تجھری بات یہ ہے اس وقت بابر آزم بابر آزم نہیں تھا اس والا وہ سٹرگلر تھا نیچے لیول پر کھیل رہا تھا تو یہ امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا باقی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کلاس فیلو رہے ہیں تو اسے بڑھ کر کیا ہوتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے چھ سات سال تو سات پڑھا تو اب اتنا تو آپ مانے یار کم از گم جتنا بھی ہو کوئی ولی تو نہیں ہے یار انسان ہے غلطی ہو جاتا یہ اسیپٹ کرنا چاہے وہ اسے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن جب اتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں اسیپٹ کر رہے ہیں پھر سب سے اہم بات دوسری کلیریفیکیشن اس کے انٹریویوز میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں یہ گئے تھے تو رات کو کوئی بارہ کے بعد جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر رہے تھے تو پولیس والوں نے پکڑا اس وقت یہ اتنے ویل ناؤن نہیں تھے ویسے کھیلنے گئے ہوئے تھے تو پولیس والوں نے پکڑا پھر آپ کو پتہ ہے پولیس والے جب ناکے پر لڑکے لڑکی کو پکڑتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن الگ الگ کی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے جو ڈیٹا یا وہ بتایا وہ ایکسچینج غلط ہو گیا پھر انہوں نے اس وقت وہیں پر تھے پاکستان کے کرکٹر عمران نظیر کا جو بتایا جا رہے نا وہ آیا اور انہوں نے چھڑوایا اب اس سے بھی آپ کنفرمیشن کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے نام لیا اس سے کنفرم کریں کیا یہ وہ کرتے ہیں دوسرا اس نے کوئی دو سال یا دھائی سال قبل جو بتایا جا رہا ہے درخواست دی تھانے میں انہوں نے بلوایا پھر بابر کے خاندان والے گئے پھر کوئی مشروط وہ ہوگی اس کے خلاف کوئی فائیار یا درخواست دی پھر ایک مشروط انہوں نے آپس میں رضا مندی کی کہ یہ شادی کرے گا ٹھیک ہے ہو تا کچھ یوں ہے ایک بڑا نفسیات پہ تھا کام کرنے والا جو لڑکی ہوتی ہے وہ شادی میں اپنا فیوچر دیکھ رہی ہوتی ہے سب کچھ اور مارک صرف سیکس کے لیے شادی کرتا ہے جو عورت ہے یا جو لڑکی ہے وہ جو شادی ہے اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہ چیز ہے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ شادی آج وہ شادی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے اس نے اس وقت اس کے ساتھ تعلق کی رکھا اور اس نے اس کے لیے اپنے گھر سے پتہ نہیں والدہ کا کتنا سونا اٹھایا پھر گئے کرائے کے مکانوں میں رہے پھر اس نے فنڈ کیا اس کو پھر جو بتائی جا رہی ہے کہ گاڑی گفٹ کی پیسے دیئے آئی فون دیئے تو اتنا تو ہوتا ہے یہ دیکھو شارو خان کا ایک مشہور وہ تھا کہ آپ مطلب ہو اتنے بڑے سٹار ہو آپ نے گوری سے کیوں شادی کی آپ اس کے ساتھ اتنے وفادار کیوں ہیں تو اس نے کہا کہ گوری سے مجھے اس وجہ سے محبت ہے کہ اسے مجھ سے اس وقت محبت تھی جب میں شارو خان نہیں تھا میں اتنا بڑا ایکٹر نہیں تھا تو آج باپر آزم کی شاید کلاس بڑھ گئی ہے آج اس کے پاس پیسہ آگیا ہے شہرت آگئی ہے تو وہ اس کو وہ کر رہا ہے لیکن وفاداری میں دیکھیں تو دیکھو جب اس پر بورا ٹائم تھا جب یہ کچھ نہیں تھا وہ اس کے ساتھ تھی یہی چیز دیکھی جانی چاہیے نا کہ مشکل ٹائم میں اس نے آپ کے لئے گھر چھوڑا آپ کے لئے کام کیا پارلر پتہ نہیں کیا کیا کھولا گاڑی دی پیسے دیئے آئی فون گفٹ کیا آج آپ کو وہ بری لگ رہی ہے آج آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں بدقسمت ہی ہمارے منافق سوسائٹی کی یہ ہے کہ جب کوئی مرد غلط کام کرتا ہے نا تو اس کے غلط کام وہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے جب کوئی عورت کچھ بھی کرے نا تو پھر اس کا جو کریکٹر ہے جو کردار ہے اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور جو اس نے کہا یہ بالکل غلط ہے شادی سے پہلے اگر آپ علیشنشپ میں رہتے ہیں اور آپ کوئی تعلق ایسا بناتے ہیں جنسی تو یہ ہماری سوسائٹی بلکل نورمز کے مذہب کے بلکل خلاف ہے اگر وہ دیکھا بھی جائے اور وہ خود اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ اسے ایس ایفٹ کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو اس پر یہ مقدمہ بنتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنا پڑے گا اب بابر جو آج کی ہیئرنگ تھی اس میں فیشن کوٹ نے حکم دیا کہ جو حمیزہ مختیار ہے اس کو ہر ایسا نہ کیا جائے کل اس پر مبینہ طور پر چار گولیاں اس کی کار پر وہ ہوئیں کہ بائک والے آ گئے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا وہ چل بھی رہا ہے کلپ ویڈیو کلپ کہ مجھ پر ایسے وہ ہو گئے میں بچ گئی وہ نشانات بھی تھے گولیوں کے وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہو جاتا ہے ہمیں ایسیپٹ کر لینا چاہیے تو آگے جو ہے اس کو فیس کریں اور عدالت نے بھی یہ بڑا اچھا وہ کیا کہ یہ جو ہے نا کانون کانون سب کے لیے برابر ہے اور یہی منافق ہماری سوسائٹی ہے کہ یہاں تو غریب کے لیے امیر کے لیے نہیں ہے آج بابر کرکٹر ہے بڑا کپتان بن گیا تو اس کی ہم عوام کی سائٹی کیسی بنی ہوئی ہے کہ کرکٹر ہے وہ اس کیریئر وہ کر رہی ہے تو بھئی اس نے یہ ایسا کیا تحقیق کی جائیں ایک پراپر بینچ بنائیں اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آج اس نے وہ کر لیے تو اس کے سارے گناہ دھول جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو پراپر پنشمنٹ بھی ہو اگر ایک بندہ امریکہ کے ایک صدر تھے ان کے اپنے سیکٹری سیکٹری جو تھی ان کے ساتھ تعلق تھا تو ان کو ہٹایا گیا ان کو سزا دی گئی کیوں انہوں نے کہا کہ اگر آپ الگ تھے اگر آپ صدر نہ ہوتے تو آپ کرتے تو مسئلہ نہیں تھا اس سوسائٹی میں لیکن آپ صدر تھے آپ نے اپنی سیکٹری کے ساتھ تعلق بنایا تب پنشمنٹ بنتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جب آپ کو عدد دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ڈیوٹیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میری ذاتی زندگی پھر ذاتی زندگی نہیں رہتی آپ کو اس منصب پہ فائز کیا گیا ہے تو اس کا ہو اگر آج وزیراعظم ہے کہ میری ذاتی زندگی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے آج پولیٹیشن آج مجھے بتاؤ اگر یہ ہمارے بڑے لیڈر اگر اسپیشلی میں قبائلی سسٹم کی بات کروں محمود خان اچکزئی شراب پیئے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو کوئی یہاں سپٹ کرے گا نہیں اخترمینگل صاحب ایسا کریں ان کا کوئی وہ ہو جائے نہیں یہاں پہ باقیوں میں تو پھر بھی کچھ وہ ہے لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں تو بالکل ہی کردار ساری زندگی جس کا کردار وہ ہو گیا وہ سوشل کیپیٹل جس کے پاس ہے وہ کامیاد ہے جتنا بھی بڑا ہو یہاں کردار پہ سوال اٹھتا ہے اس پر وارڈ دیا جاتا ہے اپنے کام کیا یہ نہیں کیا یہ اتنا فوکس نہیں ہے کردار پہ بڑا یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے تو یہ چیز بڑی اہم ہے آج بابر آزم تو کم اصم یہ تو ایسیپٹ کریں یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسری کو خود بھی وہ نہیں کر رہے ہو آپ اس کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل آپ کی گھر والی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس وقت آپ کا اجیسچر اس وقت کیا کرو گے ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی فیمیل کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو سائیڈ لین کر رہے ہو کیا ہوگا اس کا سارے زندگی آپ اس کو ایک مثال بنا رہے ہو تاکہ اس کا جو نام ہے وہ برے اس میں ایک ڈکھا جائے تو میں نے کہا جو ایک مرد ہوتا ہے نا مرد پھر وہ ایسے ہی پہچان آ جاتا ہے میں نے کہا شارو خان کے بعد بڑی اپرچنیٹیز تھی لیکن اس نے کہا کہ میں کوئی اور شادی نہیں کرتا یا ڈیووٹس نہیں دیتا یا یہ یا وہ کیوں کیوں کہ گوری میرے ساتھ اس وقتی جب میں اتنا بڑا ایکٹر نہیں تھا کنگ خان نہیں تھا آج بابر کر گیا نا وہ دکھا رہے ہیں اپنی آج اس کے پاس تھوڑا سے شہرت پیسہ آ گیا تو اس کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گے یہ دیکھنی ہوں گے اور یہ بہت کم ملتے ہیں یاد رکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ مرد انویسٹ کرتا ہے عورت پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیمیر مرد پر انویسٹ کرے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے اس بیچاری کے پاس بہت کم کسی اس نے بھی اگر اس پر انویسٹ کیا تو گھر سے بغاوت کر کے اپنی والدہ کی چیزیں اٹھا کے اس پر انویسٹ کیا آج اس کو وہ ملے تو بھلا دیئے سارے احسانات ایسا نہیں ہونا چاہیے اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اسپیشلی ان کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اپنے ہوسٹ مقبول جعفر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مقبول جعفر کو دیجئے گا